موسیقی میرے نبی نے دیارہ شادیاں کی کوئی شوق کی تھی پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کر سکتا جس عورت کے دو نکاح ہو چکے ہوں پہلے اور ہر نکاح سے اولاد بھی ہو ہر شادی سے اولاد ہو اچالیس سال کی عمر ہو دو شادیاں ہو چکی ہوں اور شادی کرنے والا پچیس برس کا خوبرو نوجوان ہو پوری جوانی ایک عورت کے ساتھ گزارتے ہیں پچاس سال آپ کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو پینسٹھ سال کی عمر کی عمر ہو اور اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی معاشرت سمجھانی تھی زندگی سمجھانی تھی آپ نے فرمایا مَا زَوَّجْتُ وَمَا تَزَوَّجْتُ اِلَّا بِوَاحِيٍ مِنَ السَّمَاءَ عَتَابِهِ جِبْرَائِيلِ کہا میں نے کسی بیٹی کی شادی نہیں کی اور کوئی شادی نہیں کی جب تک کہ اوپر سے حکم نہیں آیا اور جبریل لے کر آیا پھر آپ نے فرمایا مَا تَزَوَّجْتُ وَمَا زَوَّجْتُ اللہ اہل الجنہ میں نے کسی عورت سے شادی کی ہو میں نے اپنی بیٹی کی کسی شادی کی ہو سب کے لئے میرے اللہ کا فرمان ہے کہ سب جنتی ہیں تو پچیس سال کے عمر میں چالیس سال کے عورت سے شادی کا کیا تک بنتا ہے اور حسن ایسا کہ دیکھنے والے آنکھ نہ بھرے ایسا مائشہ کپڑا سی رہی تھی سوئی گر گئی تو وہ کمرے میں ایسی روشن ہی نہیں کہ ان کو سوئی نظر آئے تو وہ ایسے ایسے ٹٹول رہی تھی اتنے میں آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کا چہرے کا نور سے سوئی چمکنے لگی ارے اکس پڑتا ہے نا تو جو ایسی ہستی ہو وہ تو پچیس سال گئے تو کوئیس سال کی لڑکی تلاش کرے اپنے لئے چولیس سال پچاس سال کے عمر میں حضرت خدیجہ جدہ ہوئی آپ سے جب آپ پچاس سال کہتے تو اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی کہ ہر شادی آسمان سے وحی آئی جب آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا تو مجمع کو مسجد میں جمع فرمایا کہ لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں لیکن میں قربان جاؤں شریعت مصطفیٰ پر آسمان سے وحی آئی ہے لیکن گئے ہیں فاطمہ سے پوچھنے بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے تیرا نکاح کر دوں اور ہمارے بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے اور بیٹی کوئی رائے دے دے کہتے ہیں بڑی بے ہی آئی ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کیا جائے پھر میرے نبی پوچھنے جا رہے ہیں فاطمہ علی کا پیغام آیا ہے تیرا نکاح کر دوں جب انہوں نے ہاں کہا پھر جا کر کہا جو مجمع کٹھا کرو پھر لوگوں کو کٹھا فرمایا پھر ممبر پہ کھڑے ہوکے فرمایا کہ لوگوں میرے اللہ نے مجھے جبریل پیغام لے کر آئیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کو سامنے بٹھایا اور ساروں مجمع کا پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے کہا علی میں نے چار سو درم ماہر کا عوض اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا تو انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے زور سے کہا میں نے قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑی اس پر آپ نے کہا آمین پھر آپ نے سارے مسجد میں کے حاضرین کو شہد کا شروط پھیلایا کھجور کھیلایا شرطا 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 شرطا